رمضان مبارک رحمتوں اور اللہ کی تجلیات کی برسات کا موسم ختم ہو گیا چند لمحے باقی ہیں، ایک دن باقی رہ گیا حسرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بیعت دریا سے نہ غسل کر سکے نہ پانی گھر لے جا سکے نہ کپڑے دھو سکے نہ پاکے نہ پاک ہی رہے ان کے لیے حرمان، افسوس اور نبی پاک کی اور اللہ کی ناراضگی ہے جن لوگوں سے کچھ کوتائی ہوئی، کمزوری ہوئی مگر رمضان مبارک کے احترام میں اپنی بشری قوت کے مطابق احترام کا سلسلہ جاری رکھا قوتائیوں کے باوجود وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہے تیسری جماعت وہ ہے کہ جن کی راتیں اور دن، جن کی صبحیں اور شامیں جن کی ترہائیاں اور بجلسیں، جن کی گفتگو مناجاتیں اور دعائیں جن کی تمنائیں اور خیالات ہر اعتبار سے، کردار کے لحاظ سے، گفتار، رفتار کے لحاظ سے وہ اللہ کے حضور حاضر رہے نبی پاک کی سنتوں کا احترام کرتے رہے اور یادِ خدا میں وقت گزارنے میں ایک روح کو لطف دیتے رہے ہیں وہ لوگ اللہ کے مقبول لوگ ہیں وہ اس دنیا میں نظورِ رحمت کا وسیلہ ہے آپ سب لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں آپ لوگ انہیں بڑی محنت بڑے عدب سے تیس پارے قرآن سمات فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام پر جیبریلِ امین کی باہمی رمضان کی رفاقت کی سنت ادا کر دیا باہمی روح